اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا جیب ہمارے ماشاءاللہ بہت آن لائن انفیونسرز ہیں آن لائن کورس سیلرز ہیں اور یوٹیوبرز ہیں ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں انٹرپنورز ہیں جو کہتے ہیں اور ملینروں کیسے ہو اور غریبوں سوتے رہو کنالا نحمدہ مگر بھئی یہ چٹ پڑی گفتگو جو میں شروع کر رہا ہوں تھوڑا تھا چٹ پڑا اس لیے منا رہا ہوں کہ پریال اسٹیٹ اور کسٹیکشن کی مارکٹ جو ہے نا وہ سو گئی ہے وہ پہلے پیٹ گئی تھی اب لیڑ گئی ہے اور اب کروڑ بھی لے لیے اس نے یعنی یہ بالکل ٹن سو رہی ہے اور گورمنٹ جو ہے ہماری اس کے کان پر جو نہیں ہل رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جواریوں سٹوریوں اور مطلب یوں سمائلے سٹا خوروں اور حرام خوروں کی مارکٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج آل ٹائم ہائی پر ہے بھائی فیزیکل ورلڈ میں تو ٹن 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 سب سو رہے ہیں اور دیجیٹل ورلڈ میں بڑی سکائی راکٹنگ ہو رہی ہے یہ ہو کیا رہے ہیں اب وہاں حرام کا سا پیسہ سب کما گے آ جائیں گے ریال اسٹیٹ میں سٹا کھیلنے پھر ریال اسٹیٹ کو سکائی راکٹ کرنے کی کوششیں کی جائیں گی اس کے بعد پھر وہی غریب مر جائے گا بچارہ بڑا انویسٹر نکل جائے گا تو ہمارے ملک میں جو کمانے کا پیٹرن چل رہے ہیں نا بھائیوں وہ بڑا خطرناک چل رہے ہیں عجیب عجیب طریقے سے لوگ کما رہے ہیں اسی نہیں ہے ہمارا ہر سیکٹر جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے ایک نومک پیک اور یوں سمجھ لے ایک نومک ڈاؤن فال کا ہر وقت شکار رہتا ہے کوئی چیز سٹیبل نہیں ہے ہماری کیونکہ ہمارے حرکتیں اور چیزیں نا ساری دو نمبر ہیں اب اس کا شکار ہم جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں بھائی رولنگ چلنے ہی ہے رولنگ چلنے ہی ہے کام آرہا ہے جا رہا ہے آرہا جا رہا اچانک سے بطی گھل کام سٹاپ کیا ہوا بھائی سر اب کام نہیں آرہا تو آپ کی سرکولیشن آف منی جو ہے وہ رک جاتی ہے اور اس سے آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے آپ کی تمام اسٹیمیشنز رونگ ہو جاتی ہیں آپ کے تمام اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں بہرحال حمد نہیں ہارنی ہوتی جوش سے لگے رہنا ہوتا ہے اور چیزوں کو سالف کرنا ہوتا ہے سیٹنگ کر کے ڈیالاگ کر کے ڈسکشنز کر کے اور یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل ذرا مشکل حالات فیس کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کافی مشکل حالات فیس کر رہے ہیں hope for the best always hope for the best ناومی دی تو کفر ہے اور گناہ ہے ناومی دی بالکل نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ پور آزم رہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ماضی میں ایسی کون سی غلطیاں کریں ایسی کون سی mistakes کریں جو اب نہیں کرنی چاہیے اگر دوبارہ کریں گے تو پھر وہی result ہوگا کیونکہ اللہ کیا قانون بڑا simple اور straight forward ہے جو آپ کروگے وہی آپ کو ملے گا